اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے بارہا پولیس عوام کو سمجھاتی رہتی ہے کہ یہ سائبر کرائم سے کس طرح بچے کن باتوں کا اعتیاد برتنا چاہیے اس کے باوجود بھی لوگ اس میں فستے ہی جا رہے ہیں اور سائبر کرائم کے چال میں یوں ہی دھستے جا رہے ہیں چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں پولیس کے جانب سے بارہا عوام کو سمجھائے جاتا رہا ہے پر کہتے ہیں لالج بری بلائے لالج کے شانسے میں آخر انسان آئی جاتا ہے کبھی میسیج کے ذریعے کبھی فون کال کے ذریعے کبھی میل کے ذریعے آپ کو لوٹری لگنے کی بات بھی تہی جاتی ہے اور اسی ہی شوٹ کٹ کہیے یا مختلف روپے انام حاصل کرنے کے چکر میں جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے فوج میں بھرتی فوج افسر یا پھر فوج کی سیکنڈ اینڈ گاڑیاں بیچنے کے فرضی کال تو اس سے پہلے کافی دیکھے دیں اور بہت سارے نوگ اس میں ٹھگے بھی جا چکے ہیں کچھ لوگوں کو کون بنے گا کرونپتی سے کال کر رہا ہوں اور آپ کو انام میں اتنے روپے ملے ہیں کہتے ہوئے آدار کارڈ بینک آکاؤں کس طرح کچھ روپے پوچھے جاتے ہیں خیر آخر یہ سائبر کرائیم بڑھ کیوں رہا ہے ظاہر ہے دل کی دھڑکنے اور موبائل کی رنگ ایک ساتھ بج رہی ہے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کے پاس موبائل نہیں ہے اور اس ہی کوئی ذریعہ بنا کر عوام میں ڈیجٹل پراد کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے ہر تیسرا چوتھا نوجوان اس جرم کے یدگیر یا پھر ٹھگا جا رہا ہے یا پھر ٹھگنے کی راہ پر ہے کچھ تو موبائل ایپ ہے جس پر گزرگوں سے زیادہ نوجوان بچے روپیہ لگا رہے ہیں اس کے نتیجے یہ بھی آ رہے ہیں کہ بینک آکاؤنٹ کو سیز کیا جاتا ہے جب غیر قانونی ٹرانزاکچن ہونے لگتے ہیں تو بینک آکاؤنٹ کو سیز بھی کیا جاتا ہے جس کے بعد سائیبر سٹیشن میں آکاؤنٹ ہولڈر چک کر کاٹتے دیکھنے کو ملتا رہے ہیں اب روزانہ کئی لوگ اس میں پستے دیکھیں بھی جارے ہیں بڑھتا سائیبر کرائیم کا وسیع دائرہ بے روزگاری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کیونکہ پہلے کی طرح لوگ محنت پشکت کی بجائے شورٹ کٹ کی ذریعہ روپیہ کمانا چاہتے ہیں اور یہ سوچ یہی انسان کو جرم کی طرف لی جاتی ہے نئی نئی ترکیویوں کو ذریعہ عوام کو ٹھاگا جاتا ہے کیا پولیس کا لباس اور کیا پہنجی لباس کوئی بھی اپنے آپ کو پولیس افسر بتا کر ٹھگنے کی فراق میں رہتا ہے اسی ترکیواردات ایک اور بیلگام میں پیش آئی امام حسن حل کرنی اس کا شکار ہوتے ہوتے رہ گئے لیکن سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیسے ترکیووں کو یہ ڈیجیٹل فراڈ کرنے والے لوگ انجام دیتے ہیں امام حسن حل کرنی کے فون پر کال آتا ہے اور سامنے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا آسمت ریزی یعنی ریپ معاملے میں پکڑا گیا ہے لوگوں نے اسے بہت پٹا ہے اب اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا ویسے بھی تمہارے بیٹے کو جیل بھیج دیا جائے گا اب باپ اپنے بیٹے کی جان کو لے کر فکر مند ہو جاتا ہے ایک لاکھ روپے کی امانگ سامنے سے پہنے اور وہ اپنے آپ کو پولیس افسر بھی بتا رہا تھا امام حسین حل کرنی نے درخوف کے مارے دس ہزار روپے بھی بھیجنے کی کوشش کی لیکن شاید جیل بازی میں ایک نمبر کم تھا ایک نمبر زیادہ تھا اور روپے جا نہیں پائے امام حسین کے فرزند اکبر کپڑی کی دکان میں کام کرتے ہیں اور سویگی میں بھی کام کو انجام دیتے ہیں گھر کے کسی نے اکبر کو اسی درمیان کال کیا تو اکبر نے قریب ہی ہونے کی بات کئی اور اپنی قد سامنے آئے لاکھ روپے ٹھائے جانے سے امام حسین بچ گئے اس واقعے کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کو بھی کسی کے نام سے فون آ سکتا ہے تو بجائے ہڑ بڑانے سے اتمنان اور سمجھداری سے کام کرے کچھ لوگ لاٹری لگنے کے بعد کسی کو نہ سمجھاتے ہوئے خود ہی اپنے طور پر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی اس لئے کیونکہ اتنی بڑی رقم مل رہی ہے تو اسے صرف میابیوی کے درمیان ہی رکھا جائے کی نیت ہوتی ہے پر جب چونہ لگ جاتا ہے تو شرمیندگی سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے رقم بڑی ہو تو پلستانے میں مجبوری میں جانا پڑتا ہے لیکن اب نئی شکل ڈیجیٹل فراد کرنے والوں کی جانب سے اختیار کی گئی ہے عموم اندھر کا کوئی بھی فرق خاص کر مرد باہر ہی یا تو کچھ گاؤں کے باہر بھی کام کے لیے جاتے رکھے اور اگر گھر کے افراد کو لے کر فون آتا ہے تو ڈر بھی جاتے ہیں اور اسی گھورات میں روپیہ آدھا کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں فون کی تحقیق تپتیش ضروری ہے اب تو مجرم وڈس اپ وال ہی زیادہ کرتے ہیں اس نمبر کو پہلے ٹرو کالور میں دیکھیں اور پھر اس نمبر کی تپتیش کریں لاکھوں کے انعام کے چکر میں دس بیس ہزار فون پے یا جی پے کرنے کیلئے کہتے ہیں لاکھوں روپیہ تو ملنے سے رہے پر جو ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں خاص کر عورتیں اس معاملے میں آسانی سے فرق جاتے ہیں اور بلغام شہر میں ہی کئی خواتن لالچ کے چکر میں لاکھوں روپیہ گھوان چکے ہیں لہٰذا حادثہ ہونے کا فون ایکسیڈنٹ کی واردات کسی کو حراست میں لینے کا فون یا کسی بھی طرح کی خبر کو فوراً ریاکٹ کرنے سے پہلے کال کرنے والا کوئی اپنا ہے یا اجنبی ہے اور اگر اجنبی ہے تو کتنا صحیح بول رہا ہے کی تحقیق ضروری ہے اب ایسی حالت ہے کہ ہر شاک پہ ان لو بیٹھا ہے انجام غلستہ کیا ہوگا کی طرح پہلے تو انسان حالات سے دوچار ہے ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے انسان یہ دم توڑ رہی ہے اور اسی سماج میں بے غرط لوگ بھی رہتے ہیں جو انسانی جذبات سے کھیلتے ہوئے اپنا غلو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا دھوکہ فریب کا بازار گرم ہے اور کوئی کسی کا نہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد مل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ بلغام شہر اور اطراف میں جس طرح سائبر کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے الگ الگ طریقے ذریعے سے لوگوں کو ٹھگنے کی کوشش کی جاری ہے فراڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جو کل کے واردات پیش آئیے ایک نیا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہے امام حسن ہلکرنی صاحب جو کل واردات پیش آئی کی تمہارے بچے کو کراسط میں لیا گیا ہے پیٹا گیا ہے ریپ کے معاملے میں پکڑا گیا اس طرح کی جو فرضی کھول کے ذریعے سے یہ بس کچھ ہی فاصلے پر تھے کی ٹھک جاتے لیکن وہ بچ گئے ہمارے ساتھ ہے امام حسن ہلکرنی صاحب یا کل کی واردات کیا ہوئی بتائیے کل دوپر میں دو بجے میں گھر پر فون آیا میرے عورت کے موبائل پر اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا لڑکا ہراست میں آئی اور وہ بھی ریپ کیس میں آئی تو چند دوستوں کے ساتھ گرفتار ہوا آئے اس کے بعد میرے عورت بھی ڈر گئی ڈر کے بولیں کہ اور اس کے اندر ایک ایسا ہوا کہ ڈی پی پر جو ہے سی پی آئی کا فون تو تھا اس کے واجہ سے میرے عورت کو لگا کہ پولیس کا کال آئے پھر وہ ڈر کے بولی کہ میرے میسٹر سے آپ بات کرو ہاں ہی وہ گھر پر تو میرے کو کال دے دی پھر وہ میرے سے بات کیے پھر پوچھے کہ آپ کا لڑکا کا نام اکبر ہے کیا تو میں بتایا جی ہاں میرے لڑکے کا نام اکبر ہے پھر وہ کہنے لگے آپ کا لڑکا ریڈ ہینڈ ریپ کرتا ہو پکڑا گیا آئے اور ہمیں پولی ٹیشن میں اس کو رکھے ہیں اور بہت پیٹے ہیں اس کو اتنا پیٹے ہیں کہ پوچھو مات اور اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں رابطہ کرو ہمارے ساتھ اور اس کا جو آئے مسئلہ حل کرو ورنہ اس کے لائف پوری جھیل میں بھیج جائے گے اور ہمیں شکا اس کے جندگی خراب ہو جائے گی اور ہم اس نے بھی برے لوگ نہیں آئے کہ آپ کا لڑکے کی جندگی خراب ہو اگر آپ آپ کے لڑکے کا آواز سننا چاہتے ہیں تو سن لو پھر میرے کو آواز سنائے اس میں لڑکا چھلہ رہا تھا رو رہا تھا پھر میں گھبرا گیا گھبرا کہ پھر میں اس سے بولا کہ جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا پھر وہ بولے کہ آپ کو پیسہ دینا پڑے گا پھر ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے میں ڈر گیا پھر بولا ٹھیک ہے کریں گے پھر کتنا پیسہ آپ دے سکتے میں بولا میرے پاس تو پیسے ہائی نہیں صرف دس ہزار روپیہ ہے جی آپ ایسا کرو تو دس ہزار ڈال دو بھی پہلے تو وہ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے تھے ایک لاکھ روپیہ دو میں جو بولا میرے حالات آئی سے نہیں آئے میری مالی حالات خراب آئے میرے پاس دس ہزار روپیہ آئے اور میں اتنا ہی دے سکتا ہوں اس سے زیادہ میرے حیشیت نہیں آئی پھر وہ کہنے لگے ٹھیک آپ اتنا ہی کرو پھر ایک نمبر دیئے میرے کو اس نمبر پہ آپ کو یہ کرو پیسہ ٹرانسفر کرو آپ کے پاس کون سا ہے میں بلدہ میرے بار فون پہ آئے پھر یہ نمبر پہ پھو پہ کرو میں کیا پھر وہ فیل ہو گیا ٹھیک ٹرانسکشن فیل ہو گیا پھر بولے میں دوبارہ دوسرا نمبر دیئے پھر دوسرا نمبر دیئے پھر نام پوچھے اس پر کیا ہے آپ کے ذریعے وہ نام جو آیا تھا میں پھر بتایا بولے اس پر کرو اس پر کیا پھر وہ ٹرانسکشن فیل ہو آیا اس پر کرو۔ اس پر کیا وہ پیسہ پیل ہو گیا۔ ملو گیا پھر اتنے میں پھر میرے بیوی کائنے لگائی لیا کہ آپ ایسا پیسہ ٹرانس پر کیوں کر رہے ہیں تھوڑا تو آپ لڑکا کی طرح پہلا پھون کرو ایسا کہنے کے بعد میرا ساتھ میرا ایک آدمی تھا کا لیبر میرا میں اس کو بولا ارے تو تھوڑا فون لگاؤ فون لگاؤ اس کو لڑکے کو کر کے چوری سے میں فون باجو کر کے بولا پھر وہ سڈنلی فون لگائے تو لڑکا ہمارا سڈنلی فون رسیو کیا پھر وہ اپنی ماں کو بولا کہ میں آجم نگر ہو اور ہمیڈیٹ میں آ رہا ہوں گھر پر گھر کے قریب ہوں پھر میرے ہیڈیا وہ بھار آ گیا وہ آنے تک میں گھبرا کے میں بھار بھاگ کے گیا تھا میں روتا ہو گیا اتنے میں وہ سندی میڑم آئے ایسا جو کانگریس میں ہائیں ہو پھر وہ ہمارے پڑوشے ہیں میں آچانا ان کو جا کے روکا گاڑی ان کے کار کو اور بولا میڑم میرے بلڑکے ساتھ ایسا ایسا حق سا ہوا ہے اور ایسا کال آیا ہے ریپ کیا کر کے اس کو مار رہے ہی کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے پھر وہ بولے چچا آپ دروں مت میں ہوں آپ کے ساتھ بولے اتنے میں میرا لڑکا ہی سامنے آ گیا وہ آتے ہی میں بولا میڑم میرا لڑکا تو آ گیا پھر یہ کال کیا ہے پھر وہ سدنی میرا کال لیے پھر ان کو گلیاں دینا شروع کہ کون نالائک لوگ ہیں آپ ایسا بساتے ہیں ایسا وہ جو لڑکا ہے وہ میرا بھائی ہے چھوٹا ہوا اور وہ لڑکا ایسا نہیں ہے ایسا کر کے کتنے لوگوں کا اپ ڈوئے اور میں تو ایسا میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو ایسا کرنے کے بعد وہ کال کٹ کر کے چھوڑ دی اس کے بعد میں جا کے پھر سائیبر کال میں کمپلینٹ دیا کمپلینٹ دے کے پھر بعد میں گھر آ گئے یہ کل آپ کے ساتھ اس طرح کے وردات ایت امام حسن حلکرنی صاحب ان کے ساتھ کس طرح کی وردات پیش آئی ہے اگر اس طرح کا فون آتا ہے تو انسان کی کیا قیفیت ہوتی ہے خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روتے چلاتے ہوئے سڑک پر گئے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کہ کیا کرنا چاہیے لہٰذا یہ قوام سے ہم اتحاد نیوز کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کوئی بھی آپ کو اگر فون کے ذریعے سے درانے دھمکانے یا اس طرح کے فرضی کوال کے ذریعے سے آپ کو ٹھکنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں آپ ہٹ بڑھانے کی بجائے سمجھداری سے کام لیں اور ہم کوشش کریں کہ ایسے اگر کوئی عباردات پیش آتی ہے تو فوراں پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں شکریہ اللہ موسیقا